اسلام علیکم ناظرین ایک سوال ہماری نوجوان نسل کی طرف سے پوچھا جاتا ہے کہ آیا کہ ہمیں لف میریج کرنی چاہیے یا ارینج میریج کرنی چاہیے کون سی میریج بہتر ہے اور اسلام کا اس کے بارے میں کیا پوائنٹ آف ویو ہے تو ناظرین مہرین کی یہ رائے ہے کہ جو لف کی مدت ہے وہ چھے ماہ سے لے کر زیادہ سے زیادہ اٹھارہ ماہ تک ہے ڈیٹھ سال تک ہے چھے ماہ تک یہ اپنی پیک پر رہتا ہے اور اس کے بعد اس لف کا محبت کے جذبات کا ڈیکلائن شروع ہو جاتا ہے ایک دوسرے کے دلوں سے یہ جو محبت کے جذبات ہیں یہ رفتہ رفتہ کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور ڈیٹھ سال کے بعد اٹھارہ ماہ کے بعد تقریباً یہ بالکل ختم ہو جاتے ہیں لیکن ہم بعض اوقات دیکھتے ہیں کہ ایک بچے بچی کا ریلیشن ہے دونوں کا اپس کا جو ریلیشن ہے وہ چھے ماہ گیا بعض اوقات دو دو تین دن سال تک چلتا ہے اور اس کے بعد جا کر وہ نکاح کرتے ہیں تو اس کی وجہ محبت کے جذبات نہیں ہوتے اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی جو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کے دلوں میں سین جذبات اسی طرح محبت ہے اسی طرح محبت کے جذبات ہیں بلکہ بعض اوقات حالات و واقعات ان کو اس چیز پر مجبور کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشن رکھیں کیونکہ جس دور میں جس پیریڈ میں جس ٹائم میں ان کا جو محبت ہوتی ہے لف جو پیک پر ہوتا ہے اس دوران انہوں نے ایک دوسرے کے لیے بڑی قربانیاں دی ہوتی ہیں بعض اوقات ایک دوسرے کے لیے بڑا پیسہ سپنڈ کیا ہوتا ہے راتوں کو جا کے ہوتے ہیں بڑی بڑی بعض سٹوڈنٹ نے اپنی جو ہے ایڈوکیشن کا ٹائم بڑی ایڈوکیشن کو سٹڈی کو ویسٹ کیا ہوتا ہے وہ وقت ضائع کیا ہوتا ہے اور ترہ ترہ کی قربانیاں دی ہوتی ہیں اور بعض اوقات فیملی کے جگڑوں کو مول لیا ہوتا ہے تو ان تمام ریالٹیز کی وجہ سے ان تمام حقیقتوں کی وجہ سے ان تمام حالات و واقعات کی وجہ سے وہ اب ریڈی نہیں ہوتے وہ تیار نہیں ہوتے کہ ایک دوسرے کے ساتھ اللہ کو منقطع کر لیں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے ریلیشن کو ختم کر لیں بریک اپ کر لیں کیونکہ وہ جب اپنے پاسک سوچتے ہیں کہ ہم نے ایک دوسرے کے لیے اتنی قربانیاں دی ہم ایک دوسرے کے لیے ایسے تڑپتے رہے اس طرح پوری فیملی کے جگڑوں کو مول لیا ساری فیملی ہمارے گیس تھی تو ہم نے اس کو قائل کیا تو اب فیملی کیا کہہ گی ہمیں یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ان کو مجبور کر رہی ہوتی ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشن رکھیں جسا ہم نارمل ہی دیکھتے ہیں اگر ایک بچے نے ایڈیوکیشن حاصل کی ہے تلیم حاصل کی ہے اور ایک فیلڈ میں اس نے کو جو ہے اپنا پندرہ بیس سال گزار دیئے اگر تیس پینتیس سال اس کی عیج ہے اب اگر اس کو کہا جائے کہ آپ اس فیلڈ کو چھوڑ کر کسی اور فیلڈ کو اپنا ہو تو وہ ریڈی نہیں ہوتا آن دو بازگت وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ جو بزنس ہے یہ جو فیلڈ ہے اس میں زیادہ پرافٹ ہے لیکن اس کا جواب یہی ہوتا ہے کہ یار اس فیلڈ میں میں نے اتنا ٹائم ویسٹ کر دیا اتنی میند کی اتنی قربانیاں دی اب میں کیسے اس فیلڈ کو چھوڑ کر ایک نئی فیلڈ میں جاؤ تو سین صورتحار لب میں ہوتی ہے جب وہ سوچتے ہیں کہ ایک دوسرے کے لیے اتنی قربانیاں اتنی باتیں سنی اتنے چھگڑے کیے اتنی بے سکونی کاٹی تو اب ہم کیوں ایک دوسرے کے ساتھ بریک اپ کریں کیسے کر لیں حال دو محبت کے جذبات نہیں ہوتی لب نہیں ہوتا لیکن پھر بھی گھٹے رہتے ہیں زید ہوتی ہے تو یہی وجہ ہے کہا جاتا ہے کہ جو لب کی میریج ہیں عام طور پر کامیاب نہیں ہوتی خاص طور پر جو کوٹ میریج ہے اس میں تو اکثر جو ریشو ہے نائنٹی پرسنٹ کے قریب وہ طلاق ہو جاتی ہے عام جو لب میریج ہے جس میں فیملی کو رازی کر کے کیا جاتا ہے اس میں بھی بڑی جو ہے تعداد میں طلاق ہو جاتی اس کی ایک بہت سی وجوہات ہیں ایک بڑی وجوہات ان میں سے یہ ہے کہ ان کی آپس کی محبت ختم ہو جاتی ہے باقی وجوہات بھی ہیں کیونکہ جو فیملی ہوتی ہے وہ ساری آپ کے اگینست ہوتی ہے آپ نے سب کو جو ہے ان کے ساتھ ایک جھگڑا مول لیا ہوتا ہے وہ نہیں چاہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ وہاں پر شادی کریں آپ کے وہاں پر میریج ہو لیکن آپ نے ان کو قائل کیا ہوتا ہے اب کہیں پر بھی چھوٹا سا بھی بلندر ہوتا ہے تو فیملی آپ کے بیک پر کھڑی نہیں ہوتی اگر ارینج میریج ہے کہیں پر بھی بلندر ہوتا ہے ساری فیملی مل کر سال کرنے کی کوشش کرتی ہے کیونکہ وہ خود اس ریلیشن کو قائم کرنے میں جو ہے وہ ان کا ہاتھ ہوتا ہے زمدار ہوتے ہیں لیکن یہاں پر صرف ایک لڑکے لڑکی نے ڈسین لیا ہوتا ہے تو فیملی اگیس ہوتی ہے پھر کہیں پر بھی چھوٹا سا بھی چھو ہوتا ہے اس کو بڑا کر کے پیش کیا جاتا ہے تو فیملی بھی بیک پر کھڑی نہیں ہوتی تو یہ بھی ایک بڑی وجہ ہوتی ہے کہ کہیں پہ نچاکی ہوئی تو سب کہنے لگ جاتے ہیں کہ میں نے تو معنی کیا تھا آپ لے آئے اس کے دیکھ لو کر تو تو دل میں اس سے بھی نفرت پیدا ہو جاتی ہے لیکن ایک بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ محبت کے جذبات بھی ختم ہو چکی ہوتی ہے پھر لیو میریج میں ایک اور بڑا ایشو ہوتا ہے یہ ریالٹی بیس نہیں ہوتی جب دونوں کا اپس میں ریلیشن ہوتا ہے یہ اپنے جو فارٹ ہر انسان میں اللہ تعالی نے اچھائیاں بھی رکھی ہیں برائیاں بھی رکھی ہیں لیکن جب ان کا ریلیشن پیک پہ ہوتا ہے اپس میں تعلقات چر رہے ہوتے ہیں ریلیشن ہوتا ہے تو یہ دونوں ایک دوسرے کو اپنی خوبیاں بتاتے ہیں بعض قطع جو خوبیاں ہوتی بھی نہیں ہیں ان کو بھی بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتے ہیں غریب ہیں لیکن شو امیر کرتے ہیں اور کسی بھی چیز میں آپس فائی کا خیال نہیں رکھتے مطلب لڑکیں ہیں خاص طور پر ان میں ان چیزوں کی پرواہ نہیں کی جاتی لیکن اس وقت جب یہ ریلیشن چر رہا ہوتا ہے بڑے سجدہ جاتے ہیں جیسا کہ میں بڑا نیٹ اینڈ کلین ہوں بعض وقت ادھاری گاڑیاں لے کر جاتے ہیں مطلب ہر طرح کا فائل چھپایا جاتا ہے اور ہر طرح کی خوبی ہر طرح کی بہادری ہر طرح کی سکاوت جو ہے شوف کی جاتی ہے تو یہ ریالیٹی بیس نہیں ہوتی جب یہ ریلیشن ہوتا ہے جب نکاح ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جب یہ دونوں ایک دوسرے کی عیب کو دیکھتے ہیں فائل کو دیکھتے ہیں تو اس وقت وہ پہشان ہو جاتے ہیں کہ جب تک ہمارا ریلیشن تھا اس فائل کا تو ہمیں علم ہی نہیں تھا پتہ ہی نہیں تھا ہم تو سمجھتے تھے یہ اس میں ہے ہی نہیں ہے تو اس وقت محبت تو ہوتی نہیں ہے خوبیاں بھی خوبیاں نہیں لگ رہی ہوتی اور ہر جو عیب ہوتا ہے وہ بہت بڑا عیب لگ رہا ہوتا ہے تو پھر بڑی وجہ بنتی ہے اطلاق کی لیکن جو ارینج میریج ہوتی ہے یا جس ہوتی چاہے لو میریج ہے لو میریج ہر لو میریج بری نہیں ہے وہ لو میریج جس سے پہلے آپ نے کوئی حرام تعلق قائم کر لیا جس سے پہلے آپ کی آپس میں چیٹنگ شروع ہو گئی جس سے پہلے آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ ولگر گفتگو شروع کر دی ان میریج کا یہ نتیجہ نکلتا ہے لیکن اگر آپ اس سے پہلے شادی سے پہلے ریزرو رہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کوئی چیٹنگ نہیں ہوتی کوئی ڈسکیشن نہیں ہوتی تو پھر یہ لو میریج بری نہیں ہے پھر تو اسلام میں بھی کہا گیا ہے اس کو پسند کیا گیا ہے ایسی لو میریج کو جس میں جو ہے حرام کا دخل نہ ہو حرام تعلق نہ قائم ہوا ہو کوئی آپس میں اس طرح کی کیونکہ شادی سے پہلے کوئی بھی آپ کی جو گفت و شنید ہے اس کے ساتھ تعلق ہے کوئی بھی چیٹنگ ہے وہ گناہ ہے حرام ہے اس سے منع کیا گیا لیکن اگر آپ کی جو شادی ہوئی ہے اس سے پہلے آپ کا کوئی حرام ریلیشن نہیں ہوا آپ کی جو ہے کوئی ولگر چیٹنگ نہیں ہوئی یا ویسے آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے گفت و شنید پہلے اس سے شروع نہیں کر لی ایک دوسرے سے پہلے اگر آپ ریزرو ہیں تو پھر اگر آپ لیف میریج کرتے ہیں یا آپ ارینج میریج کرتے ہیں وہ آپ کے ریالٹی بیس ہوتی ہے اس کو اسلام میں بھی پسند کیا گیا ہے اس میں کیا ہوتا ہے یہ پہلے والی لیف میں جس میں آپ کا ریلیشن تھا ایک دوسرے کو جو ہے آپ نے ریالٹی نہیں دکھائی بلکہ ایک دوسرے سے ایگزیجریشن کی ایک دوسرے موبال غیرائی کی ایک جو چیز حقیقت میں نہیں سی اسے بڑھ کر دکھائی تو اس میں تو طلاق ہو جاتی ہے لیکن جو دوسری ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ ارینج میریج کرتے ہیں یا آپ نے کی تو لاب میریج لیکن اس سے پہلے آپ ریزرو رہے آپ کو کوئی تعلق نہیں تھا اس میں کیا ہوتا ہے جب نکاح ہوتا ہے تو ایک دوسرے ایک ساتھ شروع میں تو چھے ماہ سال تک تو عورت محبت ہوتی ہے اس دوران اس پیڑڈ کے دوران جب ایک دوسرے کے فارٹ ظاہر ہوتے ہیں کہتے ہیں محبت میں فارٹ فارٹ نہیں لگتا فارٹ جو ہے جو برائی ہے جو عیب ہے وہ عیب نہیں لگتا اور عادت بن جاتی ہے اس کو برداشت کرنے کی میاں بیوی کے جو ہے عیبوں کو برداشت کرتا ہے بیوی خامت کے عیبوں کو برداشت کرتی ہے دونوں کو حیبٹ بن جاتی ہے اور یہ سائنس بھی بتاتی ہے اگر کسی چیز کو کسی پریکٹس کو جو چار ماہ تک کیا جائے تو وہ حیبٹ بن جاتی ہے اس کے بعد وہ انسان کو کوئی مایوب نہیں لگتی وہ عیب بھی انسان کو برا نہیں لگتا لیکن جو لاب میری جو ہے جو پہلے والی قسم کی بتائی ہے اس میں کیا نقصان ہوتا ہے کہ اس میں جب محبت کا پیریڈ ہوتا ہے لاب کا پیریڈ ہوتا ہے اس میں عیب بتائی نہیں جاتے تو دونوں میں عیب کو فارٹ کو جو ہے غلطیوں کو ٹالریٹ کرنے کی برداشت کرنے کی صلاحیت ہی نہیں پیدا ہوتی وہ ان کو علم ہی نہیں ہوتا ان عیبوں کا لیکن یہاں پر جب ارینج میری جو ہوتی ہے یہ جو پیگ کا پیریڈ ہوتا ہے جس میں لب ہوتا ہے جو رومنٹک منت ہوتے ہیں اس طوران جب ایک دوسرے کے عیبوں کا پتہ چل جاتا ہے تو وہ اس وقت عیب عیب لگنے ہی رہے ہوتے ان کو برداشت کرنے کی ان کو ٹالریٹ کرنے کی عادت بن جاتی ہے پھر بعد میں چاہے محبت کے جذبات جو ہیں منتم بھی پڑ جائیں ٹھنٹے بھی پڑ جائیں لیکن پھر بھی جب عیب ظاہر ہوتے ہیں تو کوئی اس پر اثر انداز نہیں ہوتے کوئی نیکٹیو امپریشن نہیں ان کا پڑتا اس کی وجہ سے کوئی جو ہے بڑے جو فسادات نہیں پر پا ہوتے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف زیوی جب آپ نے ریلیشن کو اچھے طریقے سے چلایا حلال طریقے سے چلایا پھر اللہ کی طرف سے بھی برکات ہوتی ہیں لیکن جو دوسرا ریلیشن ہے جس میں آپ نے اللہ کی بنافرمانی کی اور آپس میں بھی جو ہے آپ ایک غلط ریلیشن قائم کیا تو اس میں ایک تو برکات نہیں ہوتی پھر دوسرے وہ ریائلٹی بیس پر نہیں ہوتی تو یہ بڑی وجہ بنتی ہے اس میں طلاق ہونے کی لیکن جو دوسری ہے جس میں یا تو ارینج میری ہے یا لیو میری یہ ایسی لیو میری ہے اسلام میں تو اس میں ہے ہی لیو میری اگر دیکھا جائے تو اسلام جو ہے وہ لیو میری کو ہی پرموٹ کرتا ہے لیکن اسلام میں لیو وہ نہیں ہے جس کو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کیونکہ حدیث مبارکہ ہیں بہت سی حدیثیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شادی سے پہلے ایک مرتبہ اس کو دیکھ لینا چاہیے حضر مغیرہ بن شعبہ کی حدیث ہے وہ کہتے ہیں میری منگنی ہو گئی میرا ان کے ساتھ جو ہے وہ بات ہے ہو گئی نکاہ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اس کو دیکھ لیتے کہ قریب تھا تھے اس کی وجہ سے آپ کے دل میں اس کی محبت پیدا ہو جائے اور اسی طرح ایک اور واقعہ آتا ہے ایک صحابیہ تھی تو ان کے والد فوت ہو گئے چچا جو تھے اس کے ولی تھے ان کے سربراہ تھے تو انہوں نے اپنی بتیجی کا جو رشتہ ہے نکاح ہے ایک امیر صحابی سے کر دیا لیکن بچی سے نہیں کچھا اس کی اجازت کے بغیر کر دیا تو جب یہ معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور جو وہ صحابیاں تھی وہ کسی اور کو پسند کرتی تھی وہ غریب صحابی تھے تو جب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ معاملہ پہنچا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچی سے پوچھا آپ کس کے ساتھ محبت کرتی ہوں اس کے ساتھ کرنا چاہتی ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن ترالی المتحابینی مثل النکاح کہ دو محبت کرنے والوں کے درمیان نکاح سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امیر صحابی کے ساتھ نکاح کو ختم کر دیا فصل کر دیا اور اس کے ساتھ اس کا نکاح کر دی کیونکہ وہ لڑکی کی اجازت کے بغیر نکاح ہوا تھا تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اس کو فصل کر دیا ختم کر دیا تو اسلام میں پسند لاب میریج کو ہی کیا گیا لیکن وہ لاب میریج جس میں کوئی حرام کا ریلیشن نہ ہو حرام کا تعلق نہ ہو حرام کوئی نجائز طریقے سے کوئی ایک دوسرے کے ساتھ گفتو شنید نہ ہو تو ایسی لاب میریج کو پسند کیا گیا ہے کیونکہ اگر لاب کا اولٹ دیکھا جائے تو وہ تو نفرت منتا ہے تو نفرت کی شاندی تو پسند ہی نہیں بغیر اسی وجہ سے تو کہا گیا ہے کہ بچی کی یا بچے کی مرضی کے بغیر اگر والدین یہ جتنے بھی عزیز ہوں باپ بھی اگر نکاح کرائے ماں بھی اگر خواہش مند ہو کہ ان کے نکاح ہو جائیں لیکن اگر بچہ بچی راضی نہیں ہے تو نکاح نہیں ہو سکتا اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ اسلام میں لاب میریج کو پسند کیا گیا ہے لیکن کون سی لاب میریج ہے جس میں حرام کا ریلیشن نہ ہو حرام کا تعلق نہ ہو نجائز تعلقات نہ ہو کیونکہ نکاح سے پہلے جو بھی تعلق ہاں ایسا مطلب آپ نے کہیں دیکھ لیا آپ کے دل میں اس کے لیے محبت کے جذبات پیدا ہوگی دل میں جو ہے اس کے لیے نکاح کی خواہش پیدا ہوگی آپ پیغام بیجتے ہیں وہ ایکسپٹ کر لیتی ہے اس کو پسند کیا گیا ہے اس میں زیادہ چانس ہوتا ہے مہرین بھی یہی بتاتے ہیں کہ ایکسپرڈ یہی بتاتے ہیں اور حدیث مبارکہ سے بھی یہی ثابت ہے کہ ایسے ریلیشن ایسے نکاح ایسے جو رشتے ہیں وہ زیادہ ان کے چانس ہوتے ہیں کامیاب ہونے کے لیکن جس میں حرامکاری انوال ہو جائے اس کی وجہ سے بچے کے لڑکے کے دل سے لڑکی کا اعتماد ہی ختم ہو جاتا ہے بلکہ دونوں کا دلوں سے ایک دوسرے کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے لہکہ بھی یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ جو میرے ساتھ فری ہو گئی جس کا میرے ساتھ تعلق قائم ہو گیا جس کے ساتھ میں نے حرام کری کر لی یہ کیسی ایک جو ہے ایک پاک دامن عورت ہو سکتی ہے تو اس کے دل میں بھی چکوک و شبات رہتے ہیں تو پھر ہر معاملے میں ایک دوسرے پر چکوش بات کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا ریلیشن جو ہے اس کے زیادہ چانس ہوتے ہیں وہ ختم ہو جائے باقی اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے اس کو لائک کریں شیئر کریں باقی ویڈیو سننے کا بہت شکریہ اپنا بہت سا خیار رکھیں اللہ حافظ